ایسے ہی کنروں کے تعلق سے دوسرا مسئلہ ہے ان کی وراثت کا کہ کنر ہجڑا اگر مر جاتا ہے یا کسی کے اولاد میں ہیں تو اس کو مرد کی وراثت دی جائے گی یا عورت کی وراثت دی جائے گی یعنی اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے اپنے اولاد میں کوئی ہجڑا چھوڑ جاتا ہے مخنص کو چھوڑ جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا حصہ کیسے لگے گا چونکہ مرد کا جو حصہ ہے وہ الگ ہے لڑکے کا اور جو لڑکی ہے عورت ہے اس کا حصہ الگ ہے دونوں میں فرق ہے تو لڑکی کو سنگل ملتا ہے اور مرد کو ڈبل ملتا ہے تو اگر کسی کے اولاد میں مخنص ہو کنر ہو تو اس کو کون سا حصہ دیں گے لڑکی والا دیں گے کی لڑکا والا دیں گے تو اس سلسلے میں فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وراثت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے وراثت کے تعلق سے ہجڑوں کے تعلق سے کوئی واضح حکم کوئی نصر سریح موجود نہیں ہے تو فقہہ یہ فرماتے ہیں خاص کر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے ان کا مسئلہ اور مذہب یہ ہے کہ ایسے میں مخنص کو سب سے کم حصہ ملے گا سب سے کم حصہ دیا جائے گا جو بھی کم حصہ آتا ہو مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی مرا اور اس کی اولاد میں ایک مخنص ہے اور ایک لڑکا ہے ایک مخنص ہے اور ایک لڑکا ہے تو ایسی صورت میں مخنص کو لڑکی سمجھ کر کے کم حصہ دیا جائے گا اور اگر کسی کی اولاد میں کوئی آدمی مرا اور اس کے اولاد میں ایک لڑکی ہے اور ایک مخنص ہے مخنص سے مراد یہاں پر وہ مخنص ہے جس کو پہچاننا مشکل ہے جس کو پہچاننا مشکل ہے جہاں تک بات رہ جاتی ہے وہ مخنص جس میں مرد کے علامتیں ہوں تو اس کو مرد شمار کریں گے اور مرد کی میراز اس کو دی جائے گی اور اگر کسی مخنص کے اندر عورتوں کی علامتیں زیادہ ہیں مثال کے طور پر سینہ اوبرا ہوا ہے یا اس کو حیز آتا ہے یا تو مردوں کی طرف اس کا میلان زیادہ ہے تو اگر کسی مخنص کے اندر عورتوں کی علامتیں زیادہ ہیں تو اس کا عورت شمار کریں گے عورت والی میراث اس کو ملے گی اور اگر کسی مخنص کے اندر مرد کی علامتیں ہیں اور عورتوں کی طرف اس کا رجحان ہے تو اگر اس کے اندر مرد کی علامتیں زیادہ پائی جاتی ہیں تو اس کو مرد شمار کر کے مردوں والا حصہ اس کو میراس میں دیا جائے گا لیکن اگر کوئی خنصہ مشکل ہے ایسا ہے کہ جس کے اندر مرد اور دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور پہچاننا مشکل ہے کہ اسے مرد کہیں گے یا عورت کہیں گے یا تو اس کے اندر کوئی علامت ہے ہی نہیں نہ مرد کی علامت ہے نہ عورتوں کی علامت ہے تو جس کو پہچاننا مشکل ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے امام ابو حنی فرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی صورت میں اس کو جو سب سے کم حصہ ملے گا وہ دیا جائے گا جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی مرا اور اس کے اولاد میں ایک لڑکا ہے ایک مخنص ہے کنر ہے تو اسی صورت میں لڑکے کو ڈبل ملے گا اور مخنص اس کو لڑکی شمار کر کے اس کو کم حصہ دیا جائے گا کیونکہ لڑکی کو کم ملتا ہے لڑکے کو ڈبل ملتا ہے اور اگر کسی کی اولاد میں کوئی آدمی مرا اس کی اولاد میں ایک لڑکی ہے اور دوسرا مخنص ہے تو ایسی صورت میں دونوں کو لڑکی شمار کریں گے اور دونوں کو برابر سرابر حصہ ملے گا تو مخنص کی میراس کا یہ مسئلہ ہے جو فقہ نے بیان کیا ہے بعض فقہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اولاد میں مخنص بھی ہو تو مخنص کو میراس دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اولا مخنص کا مرد کے حساب سے حصہ نکال لیں ڈبل حصہ اور دوسری مرتبہ لڑکی کے حساب سے حصہ نکال لیں یعنی سنگل اور پھر ان دونوں کو مکس کر کے اس کا جو آدھا حصہ ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے مثال کے طور پر لڑکے کے اعتبار سے نکالا ڈبل لڑکی کے حساب سے نکالا سنگل تو یہ کل ملا کر کے تین حصے ہوگئے تو تین کا حصہ ہوتا ہے ڈیڑ تو تین کا حصہ ہوتا ہے ڈیڑ تو ڈیڑ یہ مخنص کو دے دیا جائے گا تو بعض فقہ یہ فرماتے ہیں کہ اولا مرد کے حساب سے نکال لیں دوبارہ عورت کے حساب سے نکالیں اور دونوں کو ملا کر کے اس کا آدھا حصہ خنصہ مشکل کو دے دیا جائے تو یہ بعض فقہ فرماتے ہیں لیکن بہتر اس میں یہی ہے جو امام ابو حنیف رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو جو کم تر ہوگا اس کو وہ حصہ دیا جائے گا اگر لڑکا ہے اور مخنص ہے تو مخنص کو لڑکی سمجھیں گے اور اس کو کم دیا جائے گا لڑکی کے اعتبار سے اور اگر ایک لڑکی اور مخنص ہے تو پھر دونوں کو عورت سمجھ کر کے برابر سرابر حصہ دیا جائے گا تو یہ مسئلہ ہے مخنص، کنر، ہجڑے، خادہ سرا کی میراز کا اس خادہ سرا کی اس مخنص اور کنر کی میراز کا جس کو پہچاننا مشکل ہو جائے جس کو پہچاننا مشکل ہو جائے تو اس کو اس طریقے سے میراز دی جائے گی اور جس کو پہچاننا آسان ہو تو پھر اگر مرد کی علامتیں ہیں تو مرد والا حصہ ملے گا اور اگر عورت والی علامتیں ہیں تو پھر اس کا عورت والا حصہ دیا جائے گا تو یہ مسئلہ ہے مخنص اور کنر کی میراز کا لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے